انسان کی چہرے پر کیوں ہوتی ہے آئی برو ہماری بوڈی کا رونگٹہ کیوں کھڑا ہو جاتا ہے سامپ کو دیکھتے ہی کیوں بڑھک جاتا ہے نیولا آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کی جواب اگر آپ ہماری اس چینل پر نئے ہیں تو ہماری اس چینل کو لائک شیئر سسکرائب ضرور کر دیں فیکٹ نمبر ون انسان کے چہرے پر کیوں ہوتی ہے آئی برو انسان کے پورے سریر پر بال ہوتے ہیں اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ ان بالوں کا کوئی کام نہیں ہے وہ صرف کسی کی سندرتہ کم کرتے ہیں مگر یہ پوری طرح غلط ہے سریر پر موجود سارے بال چمڑی اور کئی انگوں کی حفاظت کے لئے ہوتی ہیں پر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کرنے کے لئے اگر پلکے ہوتی ہیں تو آئی برو کا کیا کام ہے آئی برو کی جریعے ہم کسی کو بتا سکتے ہیں کہ ہم گصہ ہیں خوص ہیں یا پھر حیران ہیں کبھی ہماری آئی برو تیج چلتی ہیں تو کبھی دھیمیں اس سے ہم بینہ بولے بھی اپنے شریر کے ایکسپریشن سے لوگوں کو اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں اس کا ارتھ ہوا کی آئی برو ہمارے چہرے کا حال بینہ بولے بتا دیتی ہے بھارت کے ڈانس فارم میں آئی برو کا کردار کافی اہم ہوتا ہے آئی برو ہونے سے ہم انسان کی پہچان پاتے ہیں انسان کی آئی برو موٹی ہے یا پتلی جڑی ہوئی ہے یا الگ ہے آئی برو ہی انسان کی پہچان بن جاتی ہے آئی برو ہماری آنکھوں کی افاجت کرتی ہے آئی برو کا ڈیزائن اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب ہمارے ماتھے پر پشینہ نکلتا ہے تو آئی برو کی ڈیزائن کے چلتے وہ آنکھوں کے بگل میں بہے جاتا ہے اگر آئی برو نہ ہو تو پشینہ سیدھے آنکھوں پر گٹتا ہے اسی طرح پانی کو بھی سیدھے آنکھوں پر پڑھنے سے آئی برو ہی روکتی ہے اس کے علاوہ جب سورج سیر پر ہوتا ہے تو آئی برو تیز روشنی کو بھی سیدھے ہماری آنکھوں پر پڑھنے سے روکتی ہے فیکٹ نمبر ٹو ہماری بوڈی کا رونگٹا کیوں کھڑا ہوتا ہے دراصل رونگٹے کھڑے ہونا جسے انگلیس میں گوز بمپ کہتے ہیں ایک نورمل ساریرک گھٹنا ہے جو ہمیں اپنے پوروجو سے ویراست میں ملی ہے یہ ادود ساریرک گھٹنا ہم لوگوں سے زیادہ ہمارے پوروجو کے لئے فائدہ منت تھی جب کسی وجہ سے ہماری سکین میں چھوٹے چھوٹے اٹھان ہو جاتے ہیں جس سے شریر پر موجود بال بلکل سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس گھٹنا کو رونگٹے کھڑے ہونا کہا جاتا ہے دراصل شریر میں اسٹریس ہارمونز جسے انڈرلین کہتے ہیں اس عوستہ میں ریلیز ہونے پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جانوروں میں یہ اسٹریس ہارمونز انہیں تھنڈ لگنے تناو بھری پریستی میں ریلیز ہوتا ہے انسانوں میں انڈرلین ہارمون ڈر لگنے پر تھنڈ لگنے پر ایموشنل ہونے پر اسٹریس آنے پر کبھی بھی ریلیز ہو جاتا ہے انسانوں میں انڈرلین ریلیز ہونے پر آنسو نکلنا ہاتھیلی میں پسین آنا ہارڈ بیٹ تیج ہو جانا ہاتھ کاپنا بلڈ پریشر بڑھ جانا اور پیٹ میں کچھ عجیب سا لگنا جیسے پریورتن دیکھنے کو مل سکتے ہیں کسی طرح ایموشنل سیچویشن میں بھی ہی نہیں بلکہ بھوت یا ڈراؤنی فلم دیکھنے کے دوران بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں فیکٹ نمبر تھری آخر پچیس جولائی کو ہی کیوں لی جاتی ہے راشت پتی سفت آپ کو بتا دیتے ہیں یہ پہلا موقع نہیں ہے جب کوئی راشت پتی پچیس جولائی کے دن راشت پتی پت کی سفت گرینڈ کرتا ہے جیسے دروپ دی مورم پچیس جولائی کو سفت گرینڈ کرنے والی دیش کی دسوی راشت پتی ہیں پچیس جولائی کو راشت پتی پت کی سفت گرینڈ کرنے کا سلسلہ انیس سو ست اتر سے شروع ہوا تھا پہلی بار دیش کے چھٹے راشت پتی نیلم سنجیو ریڈی نے پچیس جولائی انیس سو ست اتر کو راشت پتی پت کی سفت لی تھی آج ہم آپ کو اٹھاتے ہیں آخر کیوں پچیس جولائی کو راشت پتی پت کی سفت لی جاتی ہے پارکدین علی احمد کے بعد دیش کے چھٹے راشت پتی کو تور پر نیلم سنجیو ریڈی نے پچیس جولائی انیس سو ست اتر کو شفت گرینڈ کی تھی انہوں نے اپنا پان سال کا کاریاکال پورا کیا تھا اور تب سے لے کر اب تک دیش میں جتنے بھی راشت پتی بنے ہیں انہوں نے اپنا کاریاکال پورا کیا ہے اسی کارن راشت پتی پت کی شفت لینے کی تاریخ پچیس جولائی ہی رکھی گئی ہے فیکٹ نمبر فور ساپ کو دیکھتے ہی کیوں بڑھک جاتا ہے نیولا جی ہاں بچپن میں ہم ساپ اور نیولے کی لڑائی کی کہانیاں سنتے تھے اور کئی بار دیکھنے کو بھی مل جاتی تھی اب تو سوشل میڈیا کے دور میں یہ ویڈیو کبھی نہ کبھی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ساپ اور نیولے بھی ساپ پر اتنی ہی تیجی سے اٹیک کرتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی جان لے لیں گے ساپ میں پایا جانے والا جہر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ نیولے پر بھاری پڑ جاتا ہے اس کے علاوہ نیولا اتنا فورتیلا ہوتا ہے کہ وہ ساپ سے بچنے کے لیے کہیں پینترے بھی بدل لیتا ہے کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ نیولے کو لگتا ہے اگر اس نے ساپ کو چھوڑ دیا تو وہ ان کے بچے یعنی چھوٹے نیولے کو ڈس لے گا اور ان کو کھا جائے گا کیونکہ ساپوں کو نیولے کے بچے بھوجن کے طور پر کافی اچھے لگتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے نیولا ساپ سے ویڑ جاتا ہے 5. آدھی پروش ایک بھارتے وولیوڈ فلم ہے جو رامائن مہا کاویے سے پریریت ہے یہ فلم ہوم راؤت دوارہ بنائی گئی ہے یہ فلم سولر جون دو جارتے ہیس کو نجدی کی سینیوہ گھروں میں دیکھنے کو ملے گی 13 جون کو نیول یور کے ٹریوی کا فلم فریشٹیول میں آدھی پروش کا وولپ پریمیر ہوگا یہ فلم ٹی سریج اسٹیوڈیو میں بنی ہے ہندی اور تیلگو بھاساؤں میں ایک ساتھ دکھائی جائے گی اس فلم سے میکرز اور جنتا کو بہت امید ہیں فلم اپنے وی ایف ایک کو لے کر بھی چرچہ میں بنی ہوئی ہے اس فلم میں ساؤتھ کے سوپر اسٹار پرباوس راغو بھگوان رام کرتی سینن ماتا سیتا اور سیفلی خان راون کے روپ میں دیکھنے کو ملیں گے اس فلم کا ٹریلر دشائرہ کے موقع پر 2022 میں ریلیز کیا گیا تھا اس کی قیمت کی بات کریں تو یہ فلم 500 کروڑ کے بجٹ پر بنائے گئی ہے بھارت کی سب سے مہنگی فلموں میں آدھی پروش کو ماننا جاتا ہے اس فلم کی فوٹوگرافی فروری 2021 میں شروع ہوئی تھی اور نومبر 2021 میں ختم ہوئی جس کی پہلے سٹنگ ممبئی میں ہوئی تھی فلم کے پہلے ویکینڈ یعنی اوپننگ تین دنوں میں فلم سے لگ بگ 100 کروڑ سے ادھک کمائی کی امید ہے فلم پانچ بھاساؤں میں پین انڈیا ریلیز ہو رہی ہے ایسے میں کمائی 12 کروڑ کے آس پاس بھی پہنچ سکتی ہے اس فلم کے بارے میں بہت باتیں ہو گئی اب اس کا مطلب بھی جان لیتے ہیں آدھی پروش کا مطلب ہوتا کیا ہے مولپروش یعنی کسی بھی ونش یا سامراجیہ کی پہلی کڑی آدھی پروش کہلاتی ہے آدھی پروش سے ہی ونش کی شروعات ہوتی ہے اس کا دوسرا ارٹ پرمیسور بھی ہوتا ہے دوستو آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے کتنے اتصک ہیں کرپیا کر کے ہم یہ کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں فیکٹ نمبر سیکس سوریہ مندر کیوں ہوتا ہے خاص آئیے جانتے ہیں اس مندر کے بارے میں اس مندر کو سوریہ دیوتا کے رت کے آکار کا بنایا گیا ہے اس رت میں بارہ جوڑی پہیئیں موجود ہیں اس رت کو سات گھوڑے کھیشتے ہوئے دکھایا گیا ہے یہاں سات گھوڑے سات دن کے پرتیق ہیں اس رت میں بارہ جوڑی پہیئیں دن کے چوبیس گھنٹوں کو بتلاتے ہیں یہاں بھی مانا جاتا ہے کہ بارہ پہیئیں سال کے بارہ مہینوں کے پرتیق ہیں اس رت کا آکار کے گھوڑے اس رت کے آکار کے مندر میں آٹھ تاڑیاں بھی ہیں جو دن کے آٹھ پرہر کو درساتے ہیں یہاں کی سوریہ مورتی کو پوری کے جگنات مندر میں سرکشت رکھا گیا ہے اس لئے اس مندر میں کوئی بھی دیو مورتی موجود نہیں ہے یہاں مندر سمیہ کی گتی کو درساتا ہے اس مندر کا نرمان بارہ سو پچاس اسوی میں راجہ نرسنگ دیو پراثم نے کرایا تھا کہتے ہیں کہ مسلم آکرمن کاریوں پر جیت کے بعد راجہ نرسنگ دیو نے کون آک میں سوریہ مندر کا نرمان کرایا گیا تھا لیکن پندروی ستابدی میں اس مندر میں آکرمن کاریوں نے لوٹ پارٹ مچا دی اور یہاں اسطحپیت مورتی کو بچانے کے لیے پجاریوں نے اسے پوری میں لے جا کر رکھ دیا تھا اس سمیہ پورا مندر کافی سرکشت ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اس ویڈیو کو لائک شیئر سسکرائب ضرور کریں